حقوق کی جد و جہد اپنے اس طویل سفر میں بلاخر ایک ثقافتی گروپ کا روب دھار گئی اور آج تحریک نسوان ڈراما ڈانس میوزک اور شائری کے ذریعے نہ صرف عورت کے مسائل بلکہ معاشرے کے تمام محروم و محکوم طبقات کے مسائل اور ان کی جد و جہد کی اکاسی کرتی نظر آتی ہے تو آپ کی زوردار تالیوں میں میں اب دعوت دے رہا ہوں تحریک نسوان کے تھیٹر گروپ کو آج شام جو کھیل ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے اس کا عنوان ہے ہم روکیں گے موسیقی 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 گیارہ اغسط انیس سو سینتالیس میں قائد اعظم محمد علی جنہ نے فرمایا تم آزاد ہو اب تم اس پاکستان میں آزاد ہو تم کو آزادی ہے کہ تم اپنے مندروں میں جاؤ تم اپنی مزدجوں میں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جانے کی تم کو آزادی ہے تم کسی بھی مذہب ذات یا فرقے سے تعلق رکھتے ہو اس کا ملک کی سرکار سے کوئی سروکار نہیں لیکن آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے مذہب کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے لوگوں کو فرقوں میں بار دیا گیا ہے اقلیتیں قرار دیا گیا ہے اور ان اقلیتوں کا قتل عام ہو رہا ہے مذہب کے نام پر پاکستان کو تباہ کیا جا رہا ہے ہر طرف خون ہے ہر طرف لاشے ہی لاشے ہیں موسیقی 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 تم کون ہو تمہیں کیوں مارا گیا تمہارا کیا نام ہے میرا نام مارگریٹ ہے میں ایک کام کے خیتوں میں کام کرتی کی اوہ پلے 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 موسیقا 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 برسول موسیقا موسیقا بیٹے کی شادی ہو گئی جی ہو گئی نظر نہیں آرہا تیرا بیٹا جی ابھی کل رات ہی تو شادی ہوئی ہے رات شادی ہوئی ہے تو کیا ہوا نوات کا بچہ جو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے کل سے تیری بہو اور تیرا بیٹا مجھے کام پر دکھنا چاہیے جو کم چودری جی نمبر دار نمبر دار مجھے کام تھا تم سے مجھے تھوڑی رکم کی ضرورت ہے چودری صاحب سے کہہ کے لے دو نا ہاں کہہ دو نا چودری صاحب تھوڑی رکم دلوا دو ارے تو مجھے کی کہہ کے وہ چودری صاحب سے کہہ دے نا میں نے بہت ہے تم دلوا دو نا دو چودری صاحب کو نہیں جانتی چودری صاحب بڑے ہی میرے پان ہے چھا تو خود کہہ گی تو مجھے ضرورت سے زیادہ ہی لے جائے گا بولو نا ہاں ہاں وہ میں مانگ لے پودھی مان لے چیک ہے سمجھ گیا نا تو جی چودری صاحب چودری صاحب حلام چودری صاحب سلام چودری صاحب مجھے تھوڑی رکم کی ضرورت تھی آپ سے رکم جی چون بھائی چودری صاحب میرے پچھے کی طریق بہت سناب ہے صرف پانچ سر پہ میں جاتے تو آپ کی بڑی مہبالی ان کی پانچ سو روپے چیک اتنی بڑی رکم کیوں چاہیے بی بی تمہیں صاحب جس صاحب پچھے کی طریق بھی چیک نہیں کسی لئے ماند رہی ہوں آپ سے اچھا خو نمبر دار جی چودری صاحب خوزرہ اس بی بی کا حساب کر کے بتا کے کتنے پیسے بنے بھی جی آبیں بتاتا ہوں خوزی تکیبن گاہم تو نے چھے مہینے سے دگی ہے لیکن حساب اب آپ کو ہی دیکھنے پڑے گا شے مہینے جی بس نا بابا نا میں اتنی بڑی رکم نہیں دے سکتا اس کو دیکھو فضلے اپنے پورے خاندان کے ساتھ سولہ سال سے میرے پاس کام کر رہا ہے پر مجال ہے کہ کبھی ایک روپے کا بھی تقاضہ کیا ہوں نا بی بی نا میں اتنی بڑی رکم نہیں دے سکتا نا چودری صاحب میرے بچے کو بہت تیز پکار ہے بہت دیپار ہے اسی لئے آپ سے پانچ سوڑ پر مانگ نہیں ورنہ میں آپ سے مانگ نہیں نہیں میرے میاں کا سام بھی نہیں چلا چودری صاحب اسے مہربانی کر کے مجھے پانچ سوڑ پر دیتے ہیں آپ میرے طرح میں سے گار دیجئے گا ابھی میں بہت پریشان ہوں ورنہ میں آپ کو پریشان نہیں کر دی اوہ بس کر بی 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 بس کر چودری کا دل پہلی بہت نرم ہے کرتا ہوں میں کچھ نمبر دار جیٹ آنسا باتن ہاں 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 چودری صاحب یہ رہے ہیں یہاں ہاں ہاں دیماغ خلا کیا جایا ہاں کیسے بات کیا جائے ہاں کہ مانگھا ہاں 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 یہاں چوجی صاحب سے پاسے مامری ہے پرسے مانگری پاسے مامری تو کیا ہوا ہاں 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 ترخوا ہاں ہاں پاک کیا ہے؟ اچھا جا کے دفاؤ جو کام کرو ہاں جاؤ چودری صاحب اتنا دل تو خدا بھی اپنے بندوں پہ نہیں کرتا جتنا تم لوگوں پہ کرتے ہو مستاب قانت دعون فرماللہ استغراللہ اللہ حرمالا قوتنگا پہلے کیا جی چودری جی آپ نہیں جانتے یہ سب لوگ عیسائی ہیں عیسائی؟ اللہ لانا جا تجھ پہ نمبردار اور تُو نے عیسائیوں کو میری ضمیروں پہ لگا رکھا کام پر لانا جو تجھ پہ جس سائی ہے تو کیا ہوا ہم نے ان برسوں سے اس مٹی پہ کون بسینہ ایک کیا ہے اوہ چکر چودری صاحب یہ خدا کی بات تو کرتے ہیں مگر اللہ کو نہیں مانتے یہ کافر ہے وہ شرط ہے عیسائی ہیں چودری صاحب اگر ہم غلط کسان تمہارے خیتوں پہ اپنا خون بسینہ ایک نہ کریں تو دیکھتے ہیں کہ تمہاری چودرہ حق کیسا قائم رہتی ہے میری چودرہ حق دیکھنی ہے تم کو ہاں اور دیکھاؤں تم لوگوں کو میں اپنی چودرہ حق ہاں نمبردار جی لادرہ گاؤں صاحب نے بندے میں بلا کے لیا ابھی بلا کے لیا بلا کے لیا ایک ایک کے ہٹیان تو اڑتا ہوں ہاں بلا لو ہمیں بندوں کو ہم بھی ابھی گاؤں کے سب لوگوں کو جا کر بتاتے ہیں کہ تمہارے کرتوس کیا ہے ہاں 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 مولوی صاحب اگر انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو بتا گیا تو میری تو بڑی بیستی ہوگی اور ہی ناک کر جائے گی میری کچھ کریں وہ کچھ سوچیں مولوی صاحب کچھ کریں ارے چادرے صاحب تو فکر کرتے ہیں ارے آپ کو فتوہ چاہیے جو کہیں جے فتوے میں لکھتے ہیں لے اسی لئے تو میں آپ کا ہمیشہ سے مرید ہوں ہمیشہ سے مرید ہوں میں آپ بے فکر رہے اس دفعہ گندوں کا دگنا حصہ آپ پہ کرتے ہیں ماشا اللہ چاہلی صاحب چاہلی صاحب لے آئیں اپی بندے لے آئیں آہ بھئی آئو آہ بھئی آئیو کیے ہیں وہ لو بتاؤںкі صاحب کیا کیا انہوں نے بتاؤں آئیو انہوں نے کفر بقاہ ہے انہوں نے اللہ کی شان میں دین کی اغنام پر متاخی کی ہیں یہ کافر ہیں مشدہ مواجبا قاتل ہیں آئیں 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 میرے نہ بہتا ہوں مارو مارو کافر مارو کافر عیسائی کافر عیسائی کافر عیسائی کافر کاؤپر عیسائی کاؤپر عیسائی مانو عیسائی کاؤپر حق اللہ حق اللہ حق اللہ دنیا مجھ کو الا جانتی ہے دنیا مجھ کو گھلا جانتی ہے حب اللہ میری قرآمات مانتی ہے حب اللہ میری قرآمات مانتی ہے حب اللہ حب اللہ بس حب کا ہوں میں پیو پاری دیکھو میری دینداری لاشن کو پور کرنے دوں کو لوگوں تک پہنچاتا ہوں عید قاد کے ماروں سے خودکش حملے کرواتا ہوں لاشن کو پور کرنے دوں کو لوگوں تک پہنچاتا ہوں ایت قاد کے ماروں سے خودکش حملے کرواتا ہوں خود شیطان کا جیلا ہوں جنت کے ہاتھ بکھاتا ہوں خود شیطان کا جیلا ہوں جنت کے خواف پکھاتا ہوں اللہ حق اللہ حق اللہ اللہ